عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت نہائیت رحم کرنے والا ہے موزیس آمین و قرام اسلام علیکم رحمد اللہ و برکاتہو امید ہے آپ خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام جائزہ جات مشکل حالات کو حل کرے آمین سبحان آمین یا رب العالمین موزیس آمین و قرام آج میں آپ کے ساتھ صدقہ اخراط کرنے کی چند طریقے بیان کروں گی جو کہ آپ کی زندگی کو بدل دیں گے آپ کی مشکلات پریشانیاں مصیبتوں کو آسانیوں سے بدل دیں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہم صدقہ اخراط نہیں کر سکتے ہمارے پاس گندم نہیں آٹا نہیں لباس نہیں پیسے نہیں ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو ہم صدقہ اخراط میں دے دیں آج میں آپ کو چند چھوٹے چھوٹے طریقے بتاؤں گی جو جن کو ہم سر انجام دے سکتے ہیں تو وہ صدقہ اخراط میں شامل ہو جائیں گے موزیس آمین و قرام آج کل جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں یہ وظیفہ عمر تمام مشکل کو حل کرنے کا وظیفہ ہے اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو کوئی پریشانی مصیبت آپ کے پاس نہیں آئے گی آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی صدقہ کرنے سے انسان بہت سے ہاتھ ساتھ سے بچ جاتا ہے صدقہ کرنے سے ہر انسان پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئی ہو تو وہ ٹل جاتی ہے صدقہ کرنے سے ہزار بلائیں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ پاک ان کو ٹال دیتا ہے ہر مہینے صدقہ کرنے سے غم پریشانی مصیبتیں آپ کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے اپنی زندگی میں آرام اتمنان سکون کے ساتھ رہیں اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے اللہ پاک کی عبادت کریں اللہ پاک کا ذکر اذکار کریں پریشانیوں سے محفوظ رہیں آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اللہ پاک کی رحمتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں گے آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اور یاد رکھیں صدقہ کرات کرنے سے کسی غریب کی مدد کرنے سے اس کو کھانا کھلا دینے سے اس کی مدد کرنے سے آپ کی دورت میں کمی نہیں آ جائے گی بلکہ اللہ پاک اس میں اضافہ فرمائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرات لازمی کیا کریں اللہ پاک اپنے بندے پر اس طرح مہربان ہوتا ہے اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ میرے مال رزق میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے اس لئے ہر بھی نہیں آپ کو جتنی توفیق ہو آپ اس کے مطابق آپ صدقہ اخرات لازمی کیا کریں اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ بیان کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو صدقہ چاری سمجھ کر لائک اور شیئر بھی کریں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا ہے کہ سات آدمی ہیں جو کہ اللہ پاک جن کو اپنے رحمت کے سائے میں ایسی جگہ عطا فرمائیں گے جہاں اس سائے کے علاوہ کوئی اور سائے موجود نہیں ہوگا عادل بادشاہ یعنی عدل کرنے والا انصاف کرنے والا وہ جوان آدمی جو جوانی میں اللہ پاک کی عبادت کرتا ہو جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو وہ ایسے شخص جو اللہ پاک کے لئے محبت رکھے جس شخص کو کوئی حسین عورت اونچے خاندان والی عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ شخص یہ کہتے کہ میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں وہ شخص جو اس طرح چھپ کر صدقہ کرے ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو جو شخص اللہ پاک کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہانے لگے اللہ پاک ان سات بندوں پر اس دن سایہ کرے گا جس دن اللہ پاک کے سائے کے لابہ کوئی اور سایہ مجود نہیں ہوگا باہ والا بخاری شریف حضرت حبو حنانہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے نہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے وہ مجلس اس کے لئے قیامت کے دن خسانے کا سبب ہوگی یہ لگ پاک کو اختیار حاصل ہے اس کو عذاب دے اس کو معاف فرما دیں تو چلیے ہم آپ کے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں آپ کو میں ایک وظیفہ بتاتی ہوں جو آپ نے کرنا کیا ہے جو آپ نے پڑھ کر صدقہ خیرات کرنا ہے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ساتھ مرتبہ اہتل کرسی پڑھنی ہے جن لوگوں کو اہتل کرسی نہیں آتی وہ روزانہ سو مرتبہ یا رحموں یا کریموں کا ورد کریں اس کے لئے آپ کو جو ذکر و ذکار آتے ہیں درود پاک آتا ہے عید کریمہ آتا ہے وہ بھی پڑھ لیا کریں جو چیز بھی آپ کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ لیا کریں دبا آپ نے اللہ پاک سے اس طرح مانگنی ہے ہم نے جو بھی ذکر و ذکار پڑھا ہے سب تیری راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو پڑھا ہے سورج یاسین پڑھی ہے سورج اہتل کرسی پڑھی ہے یا کوئی بسم اللہ پڑھی ہے اہت کریمہ پڑھا ہے اے اللہ پاک میں نے اے اللہ پاک میں نے میں نے تیری عالی شان نام کا گھرد کیا ہے پڑھا ہے سب کا سب تیری راہ میں خیرات کرتی ہوں یا خیرات کرتا ہوں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اسی طرح آپ نے دعا معاملی ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس دعا کو قبول کریں گے آپ کی دعا کو سنیں گے یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو یہ ہوگا آپ تمام برے حادثات بری آفات بلاؤں سے بچے رہیں گے تمام غم پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے جن کے پاس روپے پیسے موجود ہوتے ہیں وہ پیسے سے بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں ان کو کھانا کھلا کر ان کو لباس لے کر کسی بھی طریقے سے کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں ان باتوں پر آپ خود بھی عمل کریں اور دوسرے عزیز رشتہ داروں دوستو یاروں کو بھی عمل کرنے کی تفیق تعافرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین سمہ آمین موزے سامین و قرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کے حامین اصر ہوں جزاکاللہ